پوتن کے خلاف ان کی سینہ کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا ودرو کیسے ختم ہوا چوبیس جون کو ویگنر سینہ اگر روس کی رازدھانی موسک کو پہنچ جاتی تو کیا ہوتا پوتن نے کتنا بڑا رکھت پات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا ودرو کے پانچ دنوں بعد اس بات کا خلاصہ اس شخص نے کیا جس کے ایک فون سے پریگوزن نے اپنے باغی قدم پیچھے کھیچ لیے تھے پوتن کے خلاف سب سے بڑا ودرو روسی سینہ کی سب سے بڑی خلافت اس کا پریڈام اس کا انجام صرف موت ہوتا ہے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے سشستر سینی ودرو کے بعد پوتن نا صرف پریگوزن کو خاتم کرنے والے تھے بلکہ پوری ویگنر سینہ کو کچھلنے والے تھے لیکن پریگوزن سمیت پورے ویگنر کو جیوندان مل گیا پریگوزن کو جس شخص کی وجہ سے ابھیدان ملا اس کا نام ہے ایلکزینڈر لوکاششینکو بیلا روس کے راشتر پتی ویگنر ویدرو کیسے ختم ہوا پوتن نے ویگنر سینہ کا خاتمہ کیوں نہیں کیا پریگوزن کی جان کیوں بکش تھی بھگاوت کے پانچ دن بعد اس بات کا خلاصہ خود لوکاششینکو نے کیا وہی لوکاششینکو جن کے کہنے پر پریگوزن نے ویدرو ہواپس لیا لوکاششینکو کیمرے کے سامنے آئے اور سلسلے وار طریقے سے بتایا اگر پریگوزن اب بھی زندہ ہیں تو کیوں ویدرو کی بات پوتن نے اپنے افسروں کو پریگوزن سے بات کرنے کے لیے کہا لیکن پریگوزن نے ہمیشہ بات کرنے سے انکار کر دیا ویگنر سینہ لگتار موسکو کی طرف کوچ کر رہی تھی پریگوزن کو منانے کی ہر کوشش جب فیل ہو گئی تو پوتن نے راستے میں ہی ویگنر لڑاکوں کی قبر کھودنے کا آدیش دے دیا ویدرو کے بارے میں جب بیلاروس کے راشترپتی اور پوتن کے کاریبی لکاشینکو کو پتا چلا تو انہوں نے پوتن کو فون کیا دونوں میں کیا بات چیت ہوئی خود لکاشینکو نے بتایا لکاشینکو اور پوتن کے بیچ یہ بات چیت اب ہوئی جب ویگنر لڑاکے موسکو سے محض دو سو کلومیٹر کی دوری پر تھے ادھر لکاشینکو نے پوتن کو شانت رہنے کو کہا ادھر پریگوزن کو فون گھوما دیا اچھی بات یہ رہی کہ پریگوزن نے لکاشینکو کا فون اٹھا لیا شینکو نے پریگوزن سے کہا کہ اگر ویگنر موسکو پہنچ گئے تو پوتن انہیں کچل دیں گے اس کی پوری تیاری ہے یہی وہ بات تھی جس سے پریگوزن کا دل دہل گیا اس کے بعد پریگوزن نے نہ صرف ویتروح واپس لے لیا بلکہ سرکار کے ساتھ دیل بھی کر لی اور اس طرح سینے بگاوت کی سب سے بڑی آگ بچ گئی پریگوزن کی جان بچ گئی ویگنر سینہ بچ گئی میورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش